نمشکار کوکنگ ویڈ ڈپتی میں آپ سبی کا سواغت ہے آج میں آپ کے لئے ایسے پانچ امیجنگ کچن کی ٹپس لے کے آئیں ہوں جن سے کیا آپ کا کچن میں کام کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا جن سے آپ کو بہت مدد ملے گی اور آپ کا کچن کا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں ٹپ نمبر ون کوپر میں پانی پینہ سبی کو پتا ہے کہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے لیکن کوپر میں پانی رکھنے سے یہ کوپر بہت ہی گندے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ پانی ہمیں بہت نقصان کرتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم آدھا نیبو لیں گے اور تھوڑا سا نمک لیں گے نمک کوئی بھی لیں گے جو ہم یہ گھر میں یوز کرتے ہیں نوربن نمک لیں گے ہم پہلے کوپر کے برطن میں تھوڑا سا نیبو کا رس مجھوڑ لیں گے نیبو کا رس لے لیں گے اور پھر اس نیبو کے رس میں ہم یہ نمک ملائیں گے نمک اور نیبو کے رس کو اچھی طرح سے ملا کر کے ہم برطن پہ کوپر کے اوپر چاروں طرف بہت اچھی طرح سے لگا لیں گے اور پھر انہیں سابون سے بہت اچھی طرح سے دھول لیں گے دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے ہمارے برطن ساف ہو گئے ہیں بلکل گلابی کلر کا کوپر ہمارا نکھر کے آ گیا ہے ٹپ نمبر ٹو جب ہم گھر میں انڈوں کو ابالتے ہیں تو انڈے ہمارے بہت اچھی طرح سے چھلتے نہیں ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں انڈوں کو ابالتے سمیں پانی میں ہی آدھا چمچ ہم نمک ڈال دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسے ابالیں گے نمک ڈلے ہوئے پانی میں انڈوں کو ڈال کر کے ابالنے سے ان کے چھلکے بہت ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں اور انڈے ٹوٹتے بھی نہیں ہیں دیکھیں آئیے دکھاتے ہیں انڈوں کو ایسے ہلکا سا ٹریک کیجئے اور اس طرح سے ہلکا سا رب کیجئے دیکھیں بہت آسانی سے ان کے چھلکے نکل آئیں گے دیکھ آپ نے کتنی آسانی سے انڈے چھل گئے ہیں انہیں چھلنے میں بھی بہت مجھائے گا دیکھیں ہلکا سا ایسے رب کریے رگڑی انڈوں کو اور پھر آسانی سے ایسے چھلکوں کو نکال لیجئے تو انڈے بہت آسانی سے چھل کے ان کے نکل آئیں گے اور بہت آسانی سے آپ انڈو کو چھل لیں گے ٹپ نمبر تھری کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم کیک بنانے چلتے ہیں تو گھر میں بٹر پیپر نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں ہم گھر پہ ہی بٹر پیپر بنائیں گے ہم ایک پلین پیپر لیں گے میں نے یہاں پر یہ فور شیٹ لی ہے آپ کوئی بھی پلین پیپر لیں سکتے ہیں بس دھیان رکھیں گے کہ اس کے اوپر پرینٹ نہ ہو اور کسی طرح کا انک نہ ہو اور پھر برش کی ساہتہ سے ایسے اس میں آئل لگاتے جائیں گے پورے پیپر میں ہم برش کی ساہتہ سے اچھی طرح سے اس کو آئل سے کور کر دیں گے دونوں سائٹ سے پہلے آگے کی طرف اس میں اچھی طرح سے آئل لگائیں گے اور پھر پیج کو پلٹ کر کے ہم اس کے پیچھے کی طرف بھی اچھی طرح سے آئل لگائیں گے دیکھئے آگے اچھی طرح سے لگ گیا ہے اب ہم اسے پیج پلٹ کر کے اس کے بیک سائٹ میں بھی اچھی طرح سے اوئل لگا لیں گے اگر ہمیں لگے گا کہ کہیں اوئل چھوٹ گیا ہے تو وہاں بھی برش کی سہتہ سے اچھی طرح سے اوئل لگا لیں گے بس ہمارا گھر میں ہی بٹر پیپر ریڈی ہو گیا ہے اب اس بٹر پیپر کا یوز ہم کیک کو بیک کرنے کے لئے کریں گے بیکنگ ڈش میں ہم اسی پیپر کو لگا لیں گے جیسے ہم بٹر پیپر کو لگاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہلکا سا میدے کا دست کر لیں گے پورڈر کی طرح چھوٹ لیں گے جیسے ہم بٹر پیپر کا یوز کرتے ہیں سیم اسی طرح سے یہاں پر یوز کریں گے اور پھر اس میں کیک کے بیٹر کو ڈال کے بیک کر لیں گے دیکھئے بیکنگ کے بعد ہمارا کیک کتنی آسانی سے نکل آیا ہے پھر بعد میں ہم اس بٹر پیپر کو کناروں سے نکال کر کے اچھی طرح سے بیک سے نکال لیں گے دیکھئے کتنی آسانی سے پیپر نکل جاتا ہے اور ہمارا کیک کتنا اچھا بیک ہو گیا ہے تو اگلی بار بٹر پیپر نہ ہو گھر پہ تو اس طرح سے بٹر پیپر بنا کر کے آپ کیک بنا سکتے ہیں ٹپ نمبر فور کئی بار ایسا ہوتا ہے ہماری چائے کی چھنی میں چائے چھانتے چھانتے ہوئے بہت گندی ہو جاتی ہے اور اس میں چائے کی پتیاں جم جاتی ہیں نکلتی نہیں ہے تو ہمارا اچھے سے سٹین نہیں کر پاتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم چھنی کو لیں گے اور گیس پر فلیب آن کر لیں گے اور اسے ایسے جلائیں گے دیکھیں کتنے سارد ہوئے نکل رہے ہیں انس کی جالیوں میں جتنی بھی چائے کی پتیاں جب ہی ہوں گی وہ جل کے راک بن جائیں گے اور نکل جائیں گی ان کو چاروں طرف سے اچھی طرح سے ہم گیس پر جلا لیں گے اور بیچ بیچ پر ہم انہیں پیٹتے رہیں گے تاکہ ان کا ایش ان کے اندر جو پتیاں فسی ہوئی ہیں نکل لائیں اس طریقے سے ہم انہیں جلاتے ہوئے چاروں طرف سے جلا لیں گے تاکہ ساری پتیاں نکل لائیں اور پھر اس کے بعد ہم اسے سابون سے اچھی طرح سے ساف کر لیں گے دیکھیں ہماری ساری جالیاں ساف ہو گئی ہیں اسے ہم سابون سے اچھی طرح سے ساف کر لیں گے اور ہماری چھنی بلکل کام کے لئے ریڈی ہو گئی ہے ٹپ نمبر فائل جب ہم گھر میں نوڈلز چومن بناتے ہیں تو بہت ہی سٹکی سے ہو جاتے ہیں بجار کی طرح کھلے کھلے نہیں بنتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے جب ہم نوڈلز کو بوائل کریں گے تو اس میں ہم تھوڑا سا اورل ڈالیں گے اور تھوڑا سا نمک اسی ٹائم ہم ایڈ کر دیں گے اور پھر اس پانی کو اچھی طرح سے اُبال لیں گے جب یہ پانی اچھی طرح اُبال جائے گا تب ہم اس میں سارے نوڈلز کو ڈال کر کے اُبال لیں گے نوڈلز کو پکا لیں گے لیکن اٹی پرسنٹی پکائیں گے اور ڈرین کرنے کے بعد دھیان رکھیں گے اس کو تراند تھنڈے پانی سے دھل لیں گے دیکھیں ہمارے نوڈلز بلکل کھلے کھلے الگ الگ دائیں گے اور چومین اچھا بنے گا تینکیو فور ووچنگ پلیز لائک اور سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل